اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام مولا سید المرسلین وخاتب النبیین اما بعد صحیح بخاری باپ کتاب المقاضی حدیث نمبر چارزار چارسو اکتیس اردو ترجمہ ہم سے قنیبہ بن سید نے بیان کیا کہا ہم سے صرفیان بن اینیہ نے بیان کیا ان سے سلیمان احول نے ان سے سید بن جبیر نے بیان کیا کہ ابن عباس عزی اللہ انہوں نے جمرات کے دن کا ذکر کیا اور فرمایا معلوم بھی ہے جمرات کے دن کیا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں تیزی پیدا ہوئی تھی اس وقت عاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاؤ میں تمہارے لئے وسیعت نامہ لکھ دوں کہ تم اس پر چلو گے تو اس کے بعد پھر تم کبھی صحیح راستے کو نہ چھوڑو گے لیکن یہ سن کر وہاں اختلاف پیدا ہو گیا حالانکہ نبی کریر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نزاک نہ ہونا چاہیے بعض لوگوں نے کہا کہ کیا آپ شدت مرض کی وجہ سے بیمانی کلام فرما رہے ہیں جو آپ کی شان اقدس کے بس سے بائید ہے پھر آپ سے بات سمجھنے کی کوشش کرو پس آپ سے صحابہ پوچھنے لگے آپ نے فرمایا جاؤ جہاں شورغل نہ کرو میں جس کام میں مشغول ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کے لئے تم کہہ رہے ہو اس کے بعد آپ نے صحابہ کو تین چیزوں کی وسیعت کی فرمایا کہ مشرقین کو جزیر عرب سے نکال دو ایلچی یعنی جو قبائل کے تمہارے پاس آئیں ان کی اس طرح خاطر کیا کرنا جس طرح میں کرتا آیا ہوں اور تیسری بات ابن عباس نے یا سعید نے بیان نہیں کی یا سعید بن جبیر نے یا سلمان نے کہا میں تیسری بات بھول گیا حدیث نمبر چارزار چار سو بتیس اردو ترجمہ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبدالرزاق بن حمام نے بیان کیا انہیں مومر نے خبر دی انہیں زہری نے انہیں عبداللہ بن عبداللہ بن عطبہ نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب ہوا تو گھر میں بہت سے صحابہ رضی اللہ انہوں موجود تھے آنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لاؤ میں تمہارے لیے ایک وسیعت ایک دستاویز لکھ دوں اگر تم اس پر چلتے رہو گے تو پھر تم گمراہ نہ ہو سکو گے اس پر حضرت عمر الرضی نے کہا کہ آنہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کی سختی ہو رہی ہے تمہارے پاس قرآن موجود ہے ہمارے لیے تو اللہ کی کتاب بس کافی ہے پھر گھر والوں میں جھگڑا ہونے لگا بعض نے تو یہ کہا کہ آنہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز لکھنے کی دے دو کہ اس پر آپ ہدایت لکھوا دیں اور تم اس کے بعد گمراہ نہ ہو سکو بعض لوگوں نے اس کے خلاف دوسری رائے پر صرار کیا جب شور قل اور نزا زیادہ ہو گیا ہوا تو آنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں سے جاؤں عبید اللہ نے بیان کیا کہ ابن عباز رضی اللہ علیہ وسلم نے کہتے تھے کہ مسئیبت سب سے بڑی یہ تھی کہ لوگوں نے اختلاف اور شور کر کے آنہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہدایت نہیں لکھنے تھی حدیث نمبر چارہ دار چار سو تیتیس اور چارہ دار چار سو چونتیس اردو تجمہ ہم سے یسرہ بن صفوان بن جمیل لقمی نے بیان کیا کہا ہم سے ابراہیم بن سعید نے بیان کیا ان سے ان کہے والد نے ان سے اروہ نے اور ان سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مرض الموت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور آہستہ سے کوئی بات ان سے کہی جس پر وہ رونے لگیں پھر دوبارہ آہستہ سے کوئی بات کہی جس پر وہ ہنسنے لگیں پھر ہم نے ان سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بدلایا کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ آپ کی وفات اسی مرض میں ہو جائے گی میں یہ سن کر رونے لگی کہ اسی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے جب سرگوشی کی تو یہ فرمایا کہ آپ کے گھر کے آدمیوں میں سب سے پہلے میں آپ سے جائے ملوں گی تو میں ہسی تھی حدیث نمبر چاردہ چار سو پہتیس اردو ترجمہ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا کہا ہم سے غنظر نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے سعاد نے ان سے اروہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں سنتی آئی تھی کہ ہر نبی کو وفات سے پہلے دنیا اور آخرت کے رہنے میں اختیار دیا جاتا ہے پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سنا آپ اپنے مرض الموت میں فرما رہے تھے آپ کی آواز بھاری ہو چکی تھی آپ آیت کی تلاوت فرما رہے تھے یعنی ان لوگوں کے ساتھ دل پر اللہ نے انعام کیا ہے مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کو بھی اختیار دے دیا گیا ہے حضیث نمبر چارزار چار سو چھتیس اردو ترجمہ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے ان سے سعاد بن ابراہیم نے ان سے اروہ بن زبیر نے اور ان سے آیشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الموت میں بار بار فرماتے تھے اللہم رفیق العلہ اے اللہ مجھے میرے رفقہ انبیاء اور صدقین میں پہنچا دے جو آلہ علیین میں رہتے ہیں حضیث نمبر چارزار چار سو سیتیس اردو ترجمہ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا کہا ہم کو سویب نے خبر دی انہیں زہری نے کہ اروہ بن زبیر نے بیان کیا اور ان سے آیشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا تندرستی کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی کسی نبی کی روح قبض کی گئی تو پہلے جنت میں اس کی قیامگاہ اسے ضرور دکھا دی گئی پھر اسے اختیار دیا گیا راوی کو شک تھا کہ لفظ یہیہ ہے یا یہیر دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے پھر جب معلی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑھ گیا اور وقت قریب آ گیا تو سر مبارک آیشہ رضی اللہ عنہ کی ران پر تھا اور آپ پر رشید تاری ہو گئی تھی جب کچھ ہوش ہوا تو آپ کی آنکھیں گھر کی چھت کی طرف اٹھ دیں اور آپ نے فرمایا اللہم فر رفیق العلاء میں سمجھ گئی کہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یعنی دنیاوی زندگی کو پسند نہیں فرمائیں گے مجھے وہ حدیث یاد آ گئی جو آپ نے تندرستی کے زمانے میں فرمائی تھی حدیث نمبر چاردار چار سو اٹیس اردو ترجمہ ہم سے محمد بن یحیہ زہلی نے بیان کیا کہا ہم سے افان بن مسلم نے بیان کیا ان سے سخر بن جویریہ نے ان سے عبد الرحمن بن قاسم نے ان سے ان کے والد قاسم بن محمد نے اور ان سے حرد آئیشہ رضی اللہ عنہ نے کہ ان کے بھائی عبد الرحمن بن نبی بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے سے ٹیک لگایا ہوئے تھے عبد الرحمن رضی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تازہ مسواق استعمال کے لئے تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسواق کی طرف دیکھتے ہیں دیکھتے رہے چنانچہ میں نے ان سے مسواق لے لی اور اپنے داتوں سے چبا کر اچھی طرح جھاڑنے اور صاف کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی آپ نے وہ مسواق استعمال کی جتنے اندہ طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسواق کر رہے تھے میں نے آپ کو اتنی اچھی طرح مسواق کرتے کبھی نہیں دیکھا مسواق سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے اپنا ہاتھ یا اپنی اہولی اٹھائی اور فرمایا پھر رفیق العلہ تین مرتبہ اور آپ کا انتقال ہو گیا رضا عیشہ رضی اللہ عنہ کیا کرتی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مفات ہوئی تو سر مبارک میری حصلی اور ٹھوڑی کے درمیان میں تھا حدیث اللہ چارزار چار سو انتالیس اردو تجمہ مصحبان بن موسیٰ مروزی نے بیان کیا کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی انہیں یونس نے خبر دی انہیں ابن شہاب نے کہا مجھے عروہ بن زب زبیر نے خبر دی اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑھے پڑھتے تو اپنے اوپر موزتین یعنی سور فلق اور سور ناز پڑھ کر دم کر لیا کرتے تھے اور اپنے جس پر اپنے ہاتھ پھیل لیا کرتے تھے پھر جب وہ مرض آپ کو لاحق ہوا جس میں آپ کی وفات ہوئی تو میں موزتین پڑھ کر آپ پر دم کیا کرتی تھی اور ہاتھ پر دم کر کے حضور علیہ وسلم کے جس پر پھیرا کرتی تھی حدیث نمبر چاردہ چار سو چالیس اردو ترجمہ ہم سے مغلہ بن اسد نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالعزیز بن مختار نے بیان کیا کہا ہم سے حشام بن عروہ نے بیان کیا ان سے عباد بن عبداللہ بن زبیر نے اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ آپ نے نبی کریم سرسل سے سنا وفات سے کچھ پہلے آرہ سرسل پچھت سے ان کا سہارہ لیے ہوئے تھے آپ نے کان لگا کر سنا حضور اکرم سرسل دعا کر رہے تھے اے اللہ میری مغفرت فرما مجھ پر رحم کر اور میرے رفیقوں سے مجھے ملا یہ تھی صحیح بخاری باپ کتاب المغازی کی حدیث نمبر چار ہزار چار سو اکتیس سے چار ہزار چار سو چالیس کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی تغفیق عطا فرما آمین